بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں وقاس خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بات کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کیس میں لڑکی کا بیان کیوں نہیں لیا جا رہا لڑکی کو پیش کیوں نہیں کیا جا رہا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا تو یہ مختلف نویت کے سوالات ہیں مزید بھی سوالات اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا جواب آپ کو دیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت نے خود قرار دیا کہ جب لڑکی کو طلب کیا جائے گا تو تب ہی عدالت آرڈر کرے گی تو اس کے بعد پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ زہیر کے وقلا کی جانب سے درخواست یہ دائر کی گئی کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو کراچی میں مجھے سٹیٹ ہیں ان کے رو برو بھی ریکارڈ ہونا چاہیے اس کے لئے درخواست دی گئی کل اس پر سامات ہوگی دلائل دیے جائیں گے اب دیکھتے ہیں دلائل میں وقلا کی جانب سے کیا موقف اپنایا جاتا ہے ظاہر ہے جبران ناصر ایڈوکیٹ اس درخواست کی مخالفت کریں گے اور مخالفت میں دلائل دیں گے اور دوسری جانب زہیر کے وقلا اس کے حق میں دلائل دیں گے کیونکہ درخواست انہی کی جانب سے ہائی ہے تو جو تگڑے دلائل دے گا اس کے حق میں فیصلہ آئے گا پھر پروسیکیوشن اپنا کردار ادا کرے گی پروسیکیوشن کو کیا لگتا ہے کہ بیان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ظاہیر کے وقلا یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی آنے کے بعد جو لڑکی ہے اس کا بیان ہونا لازمی ہے کیونکہ لڑکی کراچی آئی ہے تو یہ جو کنسن مجیسٹیٹ ہے اس کے روپ و روپ بیان ریکارڈ ہونا چاہیے یہ ان کا موقف ہے اور بیان ریکارڈ کرنے کے ایک اور مقصد یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو چائل پروٹیکشن ہوم میں جو ہو رہا ہے لڑکی کے ساتھ وہ بھی عدالت کے سامنے جو ہے وہ آ جائے دوسرا یہ ہے کہ کچھ ڈیلے ٹیکٹکس ان کا کہنا یہ کہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈیلے ٹیکٹکس سے پہلے پہلے ایک بیان ریکارڈ ہو جائے تام یہ ایک طرف کا موقف ہے دوسری طرف یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ جبران ناشر ایڈوکیڈز سے پہلے بھی کیا چکے کہ بیان ایک بار ہو چکا ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے ایک اور بات ایک اور سوال جو کیا جا رہا ہے وہ لوگ کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ دیکھیں فیصلہ اس طرح نہیں آئے گا جس طرح اتنا آسان معاملہ نہیں ہے آسان ہوتا اگر لڑکی کا جو بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں میں نے نکاح کر لیا ہے اور جو پہلا قدم اٹھایا ہے اس میں میں شرمندہ ہوں معافی مانگتی ہوں لیکن اس کے بعد جو نکاح کیا وہ شرعی کام کیا کوئی غلط کام نہیں کیا اگر اس موقع کو مان لیا جاتا اور سنہائی کورٹ کا پہلا آرڈر مان لیا جاتا اور سپریم کورٹ کی جو دیریکشن تھی سپریم کورٹ کے جو ایک کامہ آتے ہیں ان کو مان لیا جاتا تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ رول موڈل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کیس جو ہے یہ اس طرح ہو کہ دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ اگر ایک طرف سے اگر یہ موقع فرنایا جائے گا یہ معاملہ چلایا ہے تو دوسری طرف سے بھی ظاہر ہے اس کے جواب میں عدالت سے درخواستیں لگائی جائے گی عدالت سے رجوع کیا جائے گا سنہائی کورٹ میں جو درخواست لگی ہے مقدمہ خارج کرنے سے متعلق وہ بھی بہت اہم ہے یہ جو درخواست لگی ہے ظاہر کے وقلہ کی جانب سے کہ لڑکی کا بیان ہو یہ بھی بہت اہم ہے دوسری جانب کل یعنی چار تاریک و چار اگست کو جو درخواست لگی ہے اس پر دلائل دیا جائیں گے دونوں طرفین کے اب مطلب یہ ہے کہ جو سنہائی کورٹ میں درخواست لگی یہاں پر درخواست لگی ظاہر کی جانب سے وہاں مقدمہ ہی ختم کرنے کی درخواست لگی اور ایک اور سوال لوگ کر رہے ہیں کہ میڈیکل بورٹ کو چیلنج کیوں نہیں کیا جا رہا میڈیکل بورٹ کا جو معاملہ ہوگا وہ سنہائی کورٹ میں جو درخواست لگی ہے اسی میں آ جائے گا اسی میں دلائل دیے جائیں گے اور عدالت کو یہ بتایا جائے گا کہ کیوں مقدمہ ختم کیا جائے اس میں ظاہر ہے وکیل کے پاس ٹھوس کوئی معاملہ ہوگا ٹھوس وجوہات ہوں گی جن کی بنا پر انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ مقدمہ ختم کیا جائے اسی میں جب دلائل دیے جائیں گے تو اس میں یہ موقع فنائے جائے گا کہ یہ جو میڈیکل بورٹ کا جو آیا ہے فیصلہ عمر کے تائین کے حوالے سے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں تو جب وہ چیلنج ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جس طرح لڑکی نے لاہور میں ایک درخواست دی ہے کہ لاہور میں ایک میڈیکل بورٹ بٹھایا جائے جو کہ صحیح معنیوں میں عمر کا تائین کرے کراچی کا میڈیکل بورٹ جو ہے وہ متنازہ ہو چکا ہے لڑکی کہتی ہیں کہ اس پر این ممکن ہے کہ میرے والد صاحب اثر انداز ہوئے ہیں اور ایک رپورٹ جو دی نیوز میں چھپی ہے اس میں سینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ میڈیکل بورٹ جو ہے یہ متنازہ ہے اب ایک اور سوال لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ نکاح ختم ہو چکے کہ نکاح نہیں ختم ہوا نکاح اس طرح ختم نہیں ہو سکتا نکاح ختم تب ہی ہوگا سپریم کورٹ کے سینئر جج کہتے ہیں کہ اگر نکاح اگر چودہ سال کی عمر میں بھی ہوتا ہے اگر بارہ سال کی عمر میں بھی ہوتا ہے تو نکاح نکاح ہے برقرار رہے گا نکاح ختم کرنے کے لیے مزید معاملات کو چھیڑنا پڑے گا شریع عدالت موجود ہے اور نکاح اتنی آسانی سے تب تک ختم نہیں ہو سکتا اللہ نہ کرے جب کوئی میاں بیوی خود یہ چاہے کہ ہم ایک دوسرے سے الہدگی کا فیصلہ کرتے ہیں الہدگی اختیار کرتے ہیں اس صورت میں تو نکاح ختم ہو سکتا ہے لیکن کوئی اور ایون کے عدالت بھی نکاح ختم نہیں کر سکتی بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ میاں بیوی نہ کہیں ہم میاں بیوی کیوں نہ کہیں جبکہ ان کا نکاح ہو چکا ہے نکاح ختم ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے رشتے ہیں ہمارے پاس مرہوم ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کی بڑی مثال ہے جب ان کی سابقہ بیوی پہلی بیوی بشرا بیگم جب آتی ہیں دارت ہم کہتے ہیں سابقہ بیوی ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے ان کو طلاق ہو چکی ہے تو جو دانیا شاہ کے حوالے چاہ کر بات کی جو دانیا شاہ جو ہے وہ اس معاملے پر یہ کہتی ہیں کہ ان کے کانونی طور پر نکاح ختم نہیں ہوا تو ہم ان کو آخری اور تیسری بیوی کر کے ان کو پکارتے ہیں تو زہیر اور جو ان کی اہلی ہے ان کے بیچ ابھی رشتہ ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں گناہ گار کریں ان کو ہم الہیدہ کیوں ظاہر کریں وہ الہیدہ نہیں ہے ان کا تعلق ہے ان کا نکاح ہو چکا ہے اور اللہ تمام رشتوں میں برکت ڈالیں جتنے بھی ہیں میہ بیوی اللہ تمام رشتوں میں پیار محبت ڈالیں اور رشتے قائم اور دائم رہیں کیوں ہم ان رشتوں کو ختم کریں نکاح ختم نہیں ہوا نکاح موجود ہے عدالت کی جانب سے اعتراضات ضرور اٹھائے گئے لیکن وہ اعتراض ہے عدالت کوئی بھی عدالت اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی شریع جو معاملات ہیں وہ اس نکاح پہ بروعہ کار لائے چکے ہیں اس سے نکاح ہو چکا ہے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں تو نکاح موجود ہے نکاح کہیں نہیں کیا نکاح موجود ہے بیان کے لیے درخواست دے دی کہ بیان ریکارڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر ہو سکتا ہے کہ ایک آد دن میں عدالت کی جانب سے ایک کامات سامنے آ جائیں دوسری جانب مقدمہ ختم کرنے کی درخواست ہے وہی بہت اہم ہے یہ جو بیان اگر عدالت اس بیان کا آرڈر دے دی کہ بیان کرا دیتے ہیں بہت دفعہ کہا چکا ہوں لڑکی کا بیان ہی اصل چیز ہے وہ کیس میں جان ڈالنے کے لیے کافی ہے اور جو تتنی باتیں باتیں ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ غیر ضروری ہیں ان کا کوئی اتنا یعنی تعلق نہیں بنتا اس کیس کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے کہ زہیر کو زہیر نے یہاں سے لڑکی اغوا کر کے لے کر کے اور زبردستی نکاح کیا تو وہ بھی جو بیانیاں ہیں وہ اس طرح دم توڑ دیتا ہے کہ لڑکی نے بیان دے دیا لڑکی بیان دے گی تو لڑکی جس کے حق میں بیان دے گی اسی کے حق میں فیصلہ جائے گا تو اب تک کی آج اس کیس میں کوئی خاص اپ ڈیٹ ہوئی نہیں ہے آج اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ سوالات تھے لوگوں کے کہ ایک تو میڈیکل بورڈ چیلنج کرنے سے متعلق بلکل میڈیکل بورڈ کے حوالے سے سنہائی کورٹ میں جو درخواست لگی ہے اس میں تذکرہ آئے گا لاہور میں درخواست دائر ہو چکی ہے اس حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ چائل پروٹیکشن آوس میں لڑکی پر ظلم و زیادہ دیکھیں وہ اب معاملہ ایسا ہے کہ عدالت خود کہتی ہے کہ ہم محافظ ہیں لڑکی کے تو عدالت ذمہ دار ہے اب اس پر میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے وہ والدین کی ذمہ داری میں نہیں ہے وہ صرف یعنی عدالت اس کی کسٹوڈین ہے اس وقت اور عدالت ہی معاملہ دیکھے گی ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے اس پر ہم بات بھی نہیں کر سکتے دوسری طرف جو زہیر اور شبیر کی بیل کی بات ہے تو وہ چالان پر منحصر ہے چالان آئے گا چھے تاریخ کو ممکن ہے آ جائے اگر پولیس نے مزید وقت نہ لیا تو چالان آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ چالان سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ زہیر اور شبیر کا کیا بننے والا ہے اور اگر زہیر اور شبیر سپوز ان کی بیل جو ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہ جیل چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی اس کیس کا انسار لڑکی کے بیان پر ہی ہے ٹھیک ہے لڑکی کا نکاح کہیں نہیں کیا نکاح موجود ہے لڑکی کا بیان اہمیت رکھتا ہے کیونکہ کیس کا داروں میں دار سارا لڑکی پہ ہے اور جو اندر کی باتیں باہر کی باتیں وہ ایک طرف لیکن اب تک لڑکی جو ہے اپنے بیان پر قائم ہے لڑکا اپنے بیان پر قائم ہے لڑکا بھی چاہ رہا ہے کہ یہ رشتہ رہے اور لڑکی بھی چاہ رہی ہے یہ رشتہ رہے تو آنے والے دنوں میں جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں ایک تو جو مقدمہ خارج کرنے کی درخواست ہے دوسرا کل جو ون سکسٹی فور کا بیان ریکارڈ کرنے سے متعلق درخواست لگائی ہے اس کی ہیرنگ ہے وہ بہت اہم ہے تیسری جو بات ہے وہ چالان ہے اس کیس کا چالان تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نکاح اپنی جگہ پر موجود ہیں نکاح کہیں نہیں گیا وہاں نکاح پر سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں لیکن نکاح پر جو لوگ سوالات اٹھ رہے ہیں وہ اس حقیقت سے نظریں چورا رہے ہیں کہ نکاح ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی عدالت کوئی ختم نہیں کر سکتا نکاح کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا نکاح کو ختم کریں گے تو وہ لڑکا اور لڑکی کریں گے ادروائز نکاح کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کوئی یعنی آثار نہیں ہے نکاح موجود ہیں رشتہ ازدواج میں ہیں وہ لوگ اور باقی جو اپ ڈیٹ ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسندہ لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا جو بھی سوالات ہوں کمنٹ سیکشن میں سوال کریں جواب دینے کے لیے حاضر ہیں جو بھی معاملہ ہوگا آپ کو جواب دیں گے اور سینئرز اپنے سینئرز کے بقول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خود جو معلومات ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے جو بھی معاملہ ہوگا وہ حق اور سچ کی بنیاد پر رکھیں گے یعنی فضول باتیں نہیں ہوں گی تو یہ آج کی باتیں ہیں آپ کے جو سوالات تھے وقت مجھے ملا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے سوالات کا جواب دے دیا جائے تو یہ کچھ سوالات تھے آپ کے ان کے جوابات ہیں آئندے بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے کوئی اپ ڈیٹ اس کیس میں ہوگی انشاءاللہ کچھ دیر میں یا کل یا پرسوں جب بھی آئے گی آئیں گے مجھے سوالات کے لیے کمنٹ سیکشن حاضر ہے اللہ حافظ